بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ من جملہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے دنیا میں صدقہ کے نتیجے میں رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے دنیا میں صدقہ کے نتیجے میں مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے دنیا میں صدقہ کے نتیجے میں بلائیں ٹلتی ہیں بلائیں تدفع البلا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کرونا کے موقع پر اس میں عربی زبان کی جو دو لفظ ہیں دفع اور رفع ان دونوں میں فرد کو بیان کیا تھا دفع کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے آپ پہلے سے بیماری سے محفوظ رہیں اس کو دفع کہتے ہیں رفع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کرایا پتہ چلا کی جو ہے نا جو آپ نے کسی بھی بیماری کے لئے ٹیسٹ کرائے تھا وہ پازیٹو ہے اس کی جراسیم پائے گئے ہیں آپ کے بدن میں اب علاج کے ذریعے جراسیم کش کے ذریعے انٹیبارٹک کے ذریعے اس بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں ان جراسیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کسی وجہ سے آپ کی جسم میں آگئے ہیں اس کو رفع کہتے ہیں دفع آسان ہوتا ہے رفع مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ عربی کا بھی بھی محاورہ ہے اور اسی کا اردو میں بھی وہ ترجمہ کی صورت میں محاورہ موجود ہے یوں کہتے ہیں وہ علاج سے پرہیج بہتر پرہیج دفع ہے علاج رفع ہے رفع مشکل ہوتا ہے دفع آسان ہوتا ہے یعنی بلا کو آنی ہی نہیں دیتا آزمائش کو آپ سے بلا کو دور رکھتا ہے بلاوں کو آفات کو سانحات کو آپ سے دور رکھتا ہے یہ نقطہ میں نے بہت بیان کیا ہے کہ انسان دو آدمی ہیں ان کے پاس دونوں کے پاس سے برابر برابر کا سرمایہ ہے دونوں کے پاس ٹوٹل دس لاکھ روپیہ ہے یا ایک کروڑ روپیہ ہے جس کا تجربہ ہے جس کو کاروبار کا طریقہ آتا ہے وہ اسی رقم سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے جس کا تجربہ نہ ہو جس کو کاروبار کا طریقہ نہ آتا ہو وہ اتنا نہیں کما سکتا بلکہ الٹا وہ جو بیچارے کا سرمایہ ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے ایسا ہے نا یہ باقیدہ ہمارے تعلیمی داروں میں کورس کرائے جاتے ہیں طریقہ بتائے جاتا ہے کہ آپ کو اس اگر پیسہ ہے اس کو کس طرح کاروبار میں آپ لگائیں تاکہ کم پیسے سے کم وقت میں کم محنت سے آپ زیادہ سے زیادہ کما سکیں یہ ایم بی اے میں کیا پڑھائے جاتا ہے ایم بی اے میں یہی پڑھائے جاتا ہے ایم بی اے میں یہی پڑھائے جاتا ہے اسی طرح یہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو عجر اور ثواب عطا فرماتا ہے بہت توجہ طلب روایت سنانے لگا ہوں رقم ایک ہوتی ہے لیکن یہ دیکھتا ہے اللہ کی یہ رقم آپ کس کو دے رہے ہیں جس کو دے رہے ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عطا فرماتا ہے یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عارت کرنے لگا ہوں ایک مستحق ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو دیں گے آپ کو ایک کا دس گناہ ملے گا یعنی دس روپیہ اگر آپ نے دیا درہم آپ کو دس درہم کا عجر اور ثواب ملے گا اچھا دوسرا وہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیں گے تو ستر گناہ ملے گا تیسرا وہ ہے جس سے آپ کو سات سو گناہ ملے گا اور چوتھا وہ ہے کہ جس سے آپ کو ستر ہزار ملے گا اور آخری وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو ایک دیا ہے تو آپ کو ایک لخ کا ثواب ملے گا یہ کاروبار ہے نا کاروبار کا طریقہ ہے یہ اقل مندی نہیں ہے کہ بندہ یعنی ایک کا لہ کما سکتا ہو وہ نہ کمائے اور ادھر یہ سرمایہ لگائے جہاں آپ کو صرف ایک کا یہ تو کنفرم ہے دس کہیں نہیں جاتا یہ قرآن کی آیت ہے نا دس کہیں نہیں جاتا یہ تو کنفرم ہے نا ایک دو تو دس نو نہیں دیتا آٹھ بھی نہیں دیتا سات بھی نہیں دیتا ایک دو بھی نہیں دیتا ایک نیکی کے دس تو ضروری یقنان دیتا ہے آگے آپ کی مرضی ہے کہ اسی دس تک محدود رہیں ستر تک جاتے ہیں سات سو تک جاتے ہیں ستر ہزار تک جاتے ہیں یا ایک لاحق تک جاتے ہیں اچھا جی حدیث یہ ہے سآلت جبرائیل عن صدقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد میں نے جبرائیل امین سے صدقہ کے بارے میں پوچھا صدقہ کے فوائد کے بارے میں تفصیلات تو جبرائیل جواب میں کہا صدقہ تعالیٰ خمسہ صدقہ کی پانچ قسمیں ہیں یہ جو تقسیب ہے نا وہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ دے کس کو رہے ہیں اس بنیاد پر تقسیم ہے یا درجہ بندی کہیں یا ایکوالٹی جو بھی آپ نام رکھتے ہیں نمبر ایک الواحدت بعشرن ایک کے آپ کو دس ملیں گے ایک روپے دیا ہے آپ کو دس روپے کا سوا ملے گا سو روپے دیا ہے ہزار ایک ہزار ملے گا اچھا جی اور ایک ہے والواحدت بے سبعینا دوسرے قسم وہ ہے کہ ایک دیں گے آپ کو ستر گناہ ملے گا تیسرے وہ ہے ایک ملیں گے تو آپ کو سات سو کا عجر ملے گا ایک وہ ہے جس کا آپ کو ستر ہزار ملے گا ایک وہ ہے جس میں آپ کو ایک کا ایک لاکھ میرے ساتھ ساتھ ہے نا اچھا جی ایک ایسے آدمی کو آپ دیتے ہیں جو صحیح الیدین والعینین غریب ہے برسار روزگار نہیں ہے لیکن الحمدللہ اس کے ہاتھ بھی پاؤں بھی ٹھیک تھاک ہیں آنکھیں بھی ٹھیک ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے ایک آدمی بظاہر صحت مند آپ کے پاس آتا ہے اور اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے بندہ اس کو جھڑک دیتا ہے یا ہٹا کٹا آدمی ہے جاؤ محنت کرو کماؤ یا اس کو پتا ہے کہ میں ہٹا کٹ ہوں لیکن یا نوکری نہیں ملتی ہے یا اس سے گزارہ نہیں ہوتا حدیث میں ہے کہ بندہ سواری پر سوار ہو کے آئے یمیر مومنین علیہ السلام کا فرمان ہے جی اس کو خالی مت ہو سواری پر سوار ہو کے بھی آئے نا آج کی سواری سائیکل سے لے کر وہ بی ایم ڈبلیو بس سب سے مہنگی گاڑی کا یہی مجھے نام آتا ہے شاید اس سے بھی مہنگی گاڑی ہو جی اس کو خالی ہاتھ مت لوٹا ہو جی اچھا اگر صحیح وہ ہے اس کے دونوں ہاتھ الحمدللہ صحیح ہیں صحیح الیدین والعینین آپ کو اس کا جو وہ سات سو جو ہے نا وہ دس ملتے ہیں نمبر دو تدفعوہا الہ زمین زمین زیمیم نون زمینگیر کو کہتے ہیں زمینگیر اچھ نہیں سکتا بیچارہ وہ کیا کرے گا اس کو جو دیں گے تو آپ کو اس کے وہ ستر گناہ عجر اور ثواب ملتا ہے تیسرا جو جس سے آپ کو سات سو ملے گا تدفعوہا اللہ الوالدین خدا نہ خواستہ انسان کے والدین آپ کے صدقے کے حق دار بن جاتے ہیں آپ مجھ سے بہتر ایسے نمونے تلاش کر سکتے ہیں وہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے واجب ہوتا ہے والدین جس طرح والدین پر اولاد کو پالنا واجب ہو جاتا ہے بعض وقت معاملہ الٹ بھی ہو جاتا ہے والدین کی اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے وہ والدین کو نانو نفقہ دیں ان کو پالیں اگر الگ تھلگ ہیں بلکو الگ تھلگ ہیں وہ کم ات کم ان کو وہ والدین کو صدقہ کے طور پر دے دو تو اس سے آپ کو ستر گناہ ملتا ہے ستر ہزار کس کو ملتا ہے تدفعہ الالعموات مرہومین کو جو صدقہ دیتے ہیں اس سے آپ کو ستر گناہ عجر اور ثواب ملتا ہے مرہومین مرہومین ہو سکتا ہے اس میں بھی نہ وہ درجہ بندی ہو قریبی رشتہ دار کوئی مرہوم ہے اس کے نام صدقہ دیں اس کا عجر اور ہو دوست احباب عام مومن اس کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے دنیا میں بھی وہ مراتب ہیں ترجیحات ہیں حتیٰ اگر آپ مال سعداد بھی دیتے ہیں آپ صاحب حیثیت ہیں آپ نے اپنے مال میں سے خمس نکالا ہے اور آپ کے خاندان میں فیملی میں مستحق سعداد ہیں نماز روزے کے پابند ہے خاتون ہے تو وہ باہی جاب بھی ہے وہ مقدم ہے دوسرے مستحق سعداد کے مقابلے میں قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ مقدم ہیں اسی طرح اگر آپ فطرہ بھی دینا چاہتے ہیں آپ کے قریبی رشتہ داروں میں اگر فطرہ کے حق دار ہیں وہ مقدم ہے بنسبت اس کے کی قدور کا رشتہ دار ہے یا عام مومن کوئی بے روزگار ہے اور آپ کے زکاة اور صدقے کا وہ مستحق ہے اور آخری بندہ جس کو آپ ایک دیں گے تو آپ کو لاکھ ملے گا وہ طالب علم ہے طالب علم ہمارے معاشرے کے اندر طالب علم سب کو طالب علم کہا جاتا ہے اس سکول کالجیوں میں جو طالب علم ہے بیکان ہوس میں جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی طالب علم ہیں ٹھیک ہے جی یہ عام یہ بیچارے سرکاری سکول میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی طالب علم ہیں البتہ عصری علم حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یقیناً یہاں اس سے مراد وہ طالب علم ہیں جو کسی مدرسے میں داقلہ لے کے محمد اور آل محمد کے طالبات کو حاصل کرتے ہیں تاکہ طالبات کو حاصل کر کے آگے محمد اور آل محمد کی طالبات کو دنیا کے سامنے پیش کریں وہ وہ طالب علم مراد ہے کیونکہ اس کی مدد کریں گے تو وہ طالب علم علم حاصل کر کے جو کام کرے گا نیکام اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا آپ کی مدد سے اس نے یہ علم دین حاصل کیا ہے محمد اور آل محمد کی طالبات کو حاصل کیا ہے اور اس کو آگے پھیلایا ہے محمد جفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد رحم اللہ من احیاء امرنا یہ کام دینی طالب علم کرتا ہے یہ بیکن ہاؤس کا فارغ و تحصیل نہیں کرتا رحمان رحمان احیاء امرنا خدا رحمت نازل کرے اس پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے زندہ کرے ترجمہ کرے یا زندہ رکھے نتیجہ ایک ہی ہے مہاورتی ترجمہ یہ بہتر ہے جو ہمارے امر کو زندہ رکھے قیل وما احیاء امرکم مولا آپ کے امر کے احیاء کا ملطب کیا ہے یہ جس کے حق میں آپ یہ دعا فرما رہے ہیں فرمایا اس کا ملطب یہ ہے کہ وہ ہماری تعلیمات کو مکتب اہل بیت کے عقائد کو مکتب اہل بیت کے طریقے کے مطابق عبادات کو سیکھے معاملات کو سیکھے نکاح طلاق معاملات کو سیکھے اور آگے لوگوں کو سامنے پیش کرے مکتب اہل بیت جو کی اسلام کا حقیقی مظہر ہے اس کو حاصل کر کے جو آگے لوگوں میں پھیلائے اس کے حق میں امام علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ خدا اس پر اپنی رحمت نادل کرے جس نے فارغ تحصیل ہو کہ یہ کام کرنا ہے اس کو اگر آپ ایک دیں گے آپ کو ایک لاح کا ثواب ملتا ہے دیکھیں سرمایہ وہی سرمایہ ہے لیکن اس کو دو اتنا عجر ملتا ہے اس کو دو اتنا عجر ملتا ہے اس کو دو اتنا عجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معصومی علیہ السلام کی ان روایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کر رہا ہونے کی توفیق اتا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر